موسیقی پاکستان آج میت جیت گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے سیمی فینل میں پہنچ گیا ہے امید کرتے ہیں کہ فائنل بھی جیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جساں 92 میں پاکستان ورڈ کپ جیتا تھا 2020 میں میں انشاءاللہ ورڈ کپ پاکستان جیت کے آئے گا ورڈ کپ ہمارے پیچھے لگے میں بڑا سخت پریشان ہوں پہلے ایک ورڈ کپ ہم جیت گئے گلتی سے اس کا خمیازہ آج تک بگت رہے ہیں یہ بلکل اس طرح جیتا ہے بس ابھی گیا ابھی آیا ابھی گیا کبھی ڈوبا کبھی اوبرا انشاءاللہ پاکستان انڈیا کے ساتھ فائنل کھیل رہے ہیں اور جیت رہے ہیں کیونکہ جب بھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے ہماری جو پاکستانی ٹیم ہے وہ ایک مرتبہ تو بندے کا جو سانس ہے نا وہ اٹکا دیتی تو ہماری تو یہی دی بس ہم آپ سکون میں تھے بھی چلو یہ گھر آ رہے ہیں واپس سکون تھا اگر یہ پہلے بھی اسی طرح کھیلتے رہتے تو یہ یقیناً پہ پچھلے میچ بھی آسانی سے جیت سکتے تھے دلی طور پہ تو بہت زیادہ خوشی ہے اللہ کرے کیم دائم بھی رہے بس پاکستان جیتے گا پاکستان زندہ بھا اسلام علیکم میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر اگر مگر کا کھیل ہوا تمام ساؤتھ افریقہ کا نیدر لینڈ نے آج کر دیا کام آج بلاخر قوم کی دعائیں رنگ لے آئی پاکستان نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو شکاست دے کر سیمی فینل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں شہر کے اندر اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی جیت کا جشن کیسے منا رہے ہیں پاکستان آج جیت گیا اور سمی فینل میں پہنچ گیا ہے کیا کہتے ہیں آپ بہت زیادہ خوشی ہے سہرہ میں اس بات کی انبلیویڈ کام ہوئی ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو رات تو ہم نے یہی کہا ہے ہم جا کے صبح میچ دیکھیں گے لیکن جیسے ہی آنکھ کھولی ہے تو خوشی سے ہم پھولیں نہیں سمارے تھے تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہوئے ہیں جو کام نہیں ہو سکتا تھا وہ کام ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آگے ہمیں امید ہے کہ پاکستان ٹرافی بھی چیز کرے گا دعائیں ہمارے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں بھی دعا کے ساتھ دعا کے ساتھ دعا بھی لگتی ہے آج ہمیں پتہ چلے بھی واقعی پاکستان کی دعائیں لگیں ہیں پاکستان کو تو مزید ہماری دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا تو انشاءاللہ ہم کہتے ہیں بھی ٹرافی بھی پاکستان وین کر کے آئے انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے گے انہوں نے ہمیں عزت بکشی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں نیدر لینڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہئے گے اس نے ساوت افریقہ سے وہ جیت گئی ہے اور انشاءاللہ اسے ہی پاکستانی ٹیم پرفارم کرتی رہے تو انشاءاللہ آگے بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے فینل تک پہنچ جائیں گے پاکستانی جیت پہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے دوسرا ہم کولیفائی کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم فینل بھی جیتیں گے اور ہمیں بھروسہ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے اس ٹیم پہ یہ ٹیم جو ہے کبھی کچھ بھی کر دیتی ہے اب ہم دو رنس کھڑے تھے اور بارہ بارہ والوں پہ لیکن ہمیں پھر بھی نہ ان بھی یقین نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے کہ ہاریں گے لیکن اللہ کے شکر ہم جیت گئے ہیں انشاءاللہ ورلڈ کپ سادہ ہے پاکستان زندہ باد خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گے اور کوشش کریں گے سمی فائنل جیت کے بھی فائنل میں بھی جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا جونسانہ جی یہ جو جذبہ ہے جوش ہے یہ اسی طرح جناب پاکستانی ٹیم نے قائم رکھا اور قائم رہے گا انشاءاللہ پاکستان آج میچ جیت گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے امید کرتے ہیں کہ فائنل بھی جیتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ انڈیا والوں نے جو کام کیا تھا تو انہوں نے پھر خود دیکھ لیا کہ یہ ہاری روی ٹیم آگے سمی فائنل تک پہنچ گئی ہے انشاءاللہ امید ہے یہ فائنل بھی جیتے گی آج پاکستان جیتا ایک ناممکن چیز کو ممکن کر دیا تو ہم پاکستان پہ امیدیں رکھتے ہیں اور انشاءاللہ فائنل میں پہنچیں گے پاکستان زندہ بار انشاءاللہ پاکستان اٹیم چنگی کھیل دی پہ یہ پوری کوشش کرنے پہ انشاءاللہ پاکستان فائنل جیت کے آئے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان زندہ بار پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں میں اس بات میں کہتا ہوں ہمیں سب سے پہلے پورے پاکستان کو اس چیز پر خوشی ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ سمی فائنل میں پہنچ گیا اور سب سے زیادہ خوشی اس بات بھی ہوئی ہے جب نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں ہمارے دعا ہے پاکستان انشاءاللہ فائنل بھی جیتے گا اور سمی فائنل بھی جیتے گا اور سمی فائنل بھی جیتے گا یہ بالکل اس طرح جیتا ہے ابھی گیا ابھی آیا کبھی ڈوبا کبھی اوبرا تو سہود افریقہ ہارا ہے پاکستان کے چانس بنے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرایا ہے اور سمی فائنل میں پہنچا ہے انشاءاللہ پاکستان انڈیا کے ساتھ فائنل کھیر رہے اور جیت رہے ہیں انشاءاللہ ہماری دعایں پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ آباد میں دعا کے جیسے وہ سمی فائنل میں پہنچے ہیں انشاءاللہ فائنل بھی جیتے گے اور آگے بھی کچھ بسم اللہ رحمہ الرحیم میں یہ کہتا ہوں میں انشاءاللہ پاکستان فائنل میں جائے گا فائنل میں جا گا پھر انشاءاللہ پاکستان سمی فائنل میں پہنچاinated آپ کے آگے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم جیسے کہ شاہ خانے کرکٹ نے اب دیکھا ہے یہ میچ کے پاکستان نے بہت اچھی پرفامنس دی ہے تو اب بھی ایک سو ستائیس کا ٹارگیٹ تھا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب بھی بہت مشکل سے چیز ہوا ہے اور ہارس کے اکتیس رن سے اٹھارہ مبالا تو اب دیکھو انشاءاللہ ہماری سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہی ہے انڈیا بھی کالیفائی کر گیا ہے چھوٹی ٹیم تو وہ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ بابر اور رزوان کی کارکردی سے مطمئن ہے آپ میں تو مطمئن نہیں ہوں میرے خیال میں تو بابر کو ونڈون آنا چاہیے اور رزوان کو بھی اپنے پرفارمنس پر کام کرنا چاہیے تھوڑا بہت ان کو ایک تو ٹارگیٹ بہت کام مل ہے اور ان کی چیزنگ جو ہے نا یہ پاور جو ان کی تھی نا وہ بہت ہی اچھی تھی سٹیلٹی کے ساتھ کھیل ہے اس لیے ان کی ہاتھ میں جو ہے نا کامجاب بھی آئی تو اگر یہ پہلے بھی اسی طرح کھیلتے رہتے تو یہ یقیناً پچھلے میچ بھی آسانی سے جیت سکتے تھے تو آج ان کی پلیمنگ لیمنگ بھی اچھی تھی اور وہ اس لیے جیت چاہے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کو مزید بھی کامیابی دے فائنل میں اور انشاءاللہ یہ کب بھی ہمارا اپنا ہی ہے سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنی ٹیم کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا کھیلے حالانکہ وہ دو میچ پہلے لگتار ہار چکے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کافی حمد کو مزاہرہ کیا اور بہت اچھی کئر کر لی اس لیے وہ اس کے مستحق تھے تو ہم اس پہ ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان سمی فائنل میں چلا گیا انشاءاللہ سمی فائنل بھی جیتے گا اور کپ لے کے پاکستان میں آئے گا بابر اور عزوان کے جوڑی صحیح کار کردی کے مزاہرہ کر رہی ہے صحیح کار کردی کا مزاہرہ تو نہیں کر رہی ہے انہیں اپنی ترتیب چینج کرنی چاہیے اور باقی پلیئرز کو موقع دینے چاہیے اپنے رانے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ بہت اچھا میچ انہوں نے جیتا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو آگے آنے والا سمی فائنل ہے وہ بھی یہ انشاءاللہ جیتیں گے اور میں کافی امید کرتا ہوں کہ یہ کپ بھی لے کے آئیں گے ورلڈ کپ ہمارے پیچھے لگے میں بڑا سخت پریشان ہوں پہلے ایک ورلڈ کپ ہم جیت گئے تھے غلطی سے اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں پاکستانی ٹیم جیتنا نہیں چاہ رہی اور یہ ورلڈ کپ ہمارے سارے مسلسل جیسے جیسے ہارنا جیتنا چاہیے ساؤت افریقہ اب نیدر لینڈ سے ہار گیا اور پاکستان سمی فائنل پہنچ گیا بڑی پرشانی والی بات ہے یہ ہمیں بہت خوش ہوئی ہے پاکستان سمی فائنل میں پہنچا ہے امید تو نہیں تھی ہمیں لیکن بارال پہنچ گئے ہیں لڑکھلا لڑکھا کے ہمیں بہت خوش ہوئے جی انشاءاللہ آگے بھی سپورٹ کریں گے شکر ہے الحمدللہ لوگوں کی دعوں کی وجہ سے پاکستان ٹیم انشاءاللہ سمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کب بھی جیت گئے گا ورلڈ کپ انشاءاللہ اور پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں انشاءاللہ ملک کو توفہ دیں گی پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے نہیں پہنچنا چاہیے تھا کیونکہ جب بھی کرکٹ کپ میچ ہوتا ہے ہماری جو پاکستانی ٹیم ہے وہ ایک مرتبہ تو بندے کا جو سانس ہے نا وہ اٹکا دیتی ہے تو ہماری تو یہی تھی بس ہم آپ سکون میں تھے بھی چلو یہ گھار آ رہے ہیں واپس سکون تھا اب پھر ہمارے جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ ہمارے پاکستان میں ہی آئے جی ایک اور کرکٹ لور ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے بات کر دیئے ہیں پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے بس یہ تو بہت خوشی کی بات ہے پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے ہمارا امید بھی نہیں تھا جو سمی فائنل میں پاکستان پہنچ گیا لیکن یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اگر پاکستان اور انڈیا کا فائنل آ جائے تو پھر پاکستان کیا کرے گا پاکستان بس ہمارا تو امید ہے جو پاکستان جیت جائے ہمیں بہت بڑی خوشی ہوگی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان سمی فائنل میں کالیفائی کر گیا ہے جیسے شروع کے دو میچز ہارے تھے ہمیں نہیں لگتا تھا کہ پاکستان کالیفائی کر پائے گا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے انہوں کی طرف سے کوئی آسانی ہوئی ہے جس کی طرف پاکستان آج سمی فائنل میں کالیفائی کر گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ورلڈ کپ کے فائنل تک فائٹ کرے گا پاکستان سمی فائنل پہنچ گیا بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ یہ فائنل بھی جیتیں گے پوری امید ہے ہماری پاکستان کی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ یہ فائنل بھی جیتیں گے اور کپ لے کر آئیں گے دلی طور پہ تو بہت زیادہ خوشی ہے اللہ کرے کم دائم بھی رہے بس یہ ہماری دعا ہے بس انشاءاللہ سمی فائنل بھی جیتے گے پاکستان جس امید سے ہم کھیل رہے ہیں اللہ خیر کرے وہ بھی پاکستان اچھے مارجنس کے ساتھ جیت جائے گا اور انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے گا یا پھر انگلینڈ کے ساتھ میچ کھیلے گا انشاءاللہ جس طرح نائنٹی ٹو میں پاکستان وارڈ کپ جیتا تھا وہ بھی پہلے حالات اچھے نہیں تھے لیکن بعد کے حالات پاکستان کی ٹیم نے بہترین کار کردگی دی اور انشاءاللہ اس طرح جیسا نائنٹی ٹو میں فائنل جیتا تھا آج بھی ٹوینٹی ٹوینٹی میں میں انشاءاللہ وارڈ کپ پاکستان جیت کیا گا جی ناظرین تو آپ نے عوام کا تاثرات دیکھ لیے عوام کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کی کار کردگی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن قوم کی دعائیں رنگ لے آئی اور پاکستان سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر گیا آج لیدر لینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی اور پاکستان نے بنگنا دیش کو شکست دے کر سمی فائنل کے لیے کالیفائی کیا ہے عوام کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بابر اور عزوان ان دونوں میں سے ایک کو ون ڈاؤن آنا چاہیے اسی طرح کا مزید پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو دیکھتے رہیے اپنا بکھر اپنا بکھر کیونکہ یہ اپنا ہے